موضوع ہمارا یہ ہے ستارے جب ستاروں سے ٹکراتے ہیں مگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ستارے ہمیشہ سے تھے انہی جگہوں پر اور ہمیشہ تک رہیں گے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں حرکت نہیں کرتے اس لیے انسان نے ان کو استعمال کیا تھا جہازرانی کے لیے ان ستاروں کو مخصوص ستاروں کو دیکھ کر ہم جان سکتے کہ ہم کہاں پر ہیں کس ہم جا رہے ہیں لہٰذا یہ موضوع بڑا عجیب لگتا ہے کہ ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ستارے کھڑے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے وہ چیز جو دور ہوتی ہے وہ ہمیں آہستہ چلتی بھی دکھائی دیتی ہے تو مثال کے طور پر ایک جہاز جو زمین کے نزدیک کم انچائی پہ اڑ رہا ہے ہمیں بہت تیزی سے اڑتا ہوا دکھائی دیتا جبکہ وہ جو اوپر آسمان میں ہیں میلوں اوپر ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ رینگتا ہوا چلا جا رہا ہے تو یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اب یہ ستارے اگر ہم ان کی رفتار ناپیں اور ہم ناپ سکتے ہیں ہر ستارے کی رفتار ہم جان سکتے ہیں ناپ سکتے ہیں تو یہ ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے حرکت کر رہے ہیں کچھ تو لاکھوں میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چل رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو تقریبا روشنی کی رفتار پہ چل رہے ہیں جو بہت دور کے ہیں ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے تو غرض یہ کہ یہ ستارے کہیں کھڑے نہیں ہیں ساکت نہیں ہیں بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں لہٰذا یہ این ممکن ہے کہ یہ کبھی کبھی آپس میں ٹکرائیں گے بھی لیکن چونکہ ان کے بیچ میں فاصلے بہت زیادہ ہیں تو اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کہکشاں یہاں پر ہو کہکشاں آپ جانتے ہیں کہ ستاروں کا جمگٹھا ہوتا ہے اس میں لاکھوں کیا عربوں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں اور یہاں کوئی دوسری کہکشاں ہیں تو یہ ہوتا ہے اور بہت اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ایک کہکشاں دوسری کی طرف جاتی ہے ان یہ کچھ وقت کے لیے الڈ جاتے ہیں پھر ایک دوسرے میں سے گزر جاتی ہیں پھر واپس آنا ہوتا ہے اور یوں ان کا آنا جانا عربوں سالوں سے ہوتا رہا ہے these are called galactic collisions اچھا اب جب کہکشاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو بھی بہت کم امکان ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم امکان ہے کہ ستارہ ستارے کے ساتھ ٹکرائیں کیونکہ ہر کہکشاں کے اندر جو ستارے ہیں بہت دور دور ہیں جیسا کہ ہماری اپنی کہکشاں ہیں milky way تو جو نزدیکی ستارہ ہے وہ ہم سے چار نوری سال دور ہے یعنی کہ آپ کو چار light years لگیں گے اس تک پہنچنے میں اگر آپ روشنی کی سپیڈ پر چلیں تو چار سال لگیں گے لہٰذا جب کہکشائیں بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو بھی بہت کم امکان ہوتا ہے ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرانے کا تو پھر یہ ستارے کہاں ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں زیادہ تر یہ وہ ستارے ہیں جو جوڑوں میں پیدا ہوئے جن کے جوڑے ایک ہی وقت پہ بنے تو جب بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ کے بعد پوری کائنات وجود میں آئی اس کائنات میں بے شمار ستارے تھے کچھ ستارے تو ایک دوسرے سے بلکل الگ ہو گئے الگ الگ بنے لیکن کچھ ہے جو جیسے ہمارے انسانوں میں بھی ہوتا تھا جوڑویں پیدا ہوتے ہیں تو ایک قدر بھاری ہوتا ہے قدر ہلکا ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے گرد یوں چکر لگاتے ہیں اب جب بہت وقت گزرتا ہے تو یہ چونکہ اپنی انرجی کھوتے ہیں ان کی انرجی میں کمی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اس لیے کہ جب ایک بھاری جسم دوسرے کے گرد یوں چکر لگاتا ہے تو ہلکی ہلکی اس میں سے گریویٹیشنل ویوز نکلتی ہیں یہ وہ گریویٹیشنل ویوز ہے جس کی بات اب میں کرنے والا ہوں اور بہت تفصیل سے کروں گا لیکن جس کی پیشن گوئی آئنسٹائن نے کی تھی سن انیس سو سولہ میں ہاں بڑا یہ اہم سال تھا انیس سو سولہ کیونکہ دو ہزار سولہ میں یہ ایکچولی ہاں یہ آج کل کونسی صدی چل رہی ہے اکیسوی ہے چل رہی ہے تو اکیسوی سولہ میں یہ گریویٹیشنل ویوز ایکچولی دریافت کی گئی دیکھی گئی غرض یہ کہ یہ گریویٹیشنل ویوز نہ صرف وجود رکھتی ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ جو ستارے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں ان کی توانائی میں کمی آتی ہے اور جیسے جیسے ان کی انرجی کم ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے ایک دوسرے کے نزدیک آتے جاتے ہیں آتے جاتے آتے جاتے ہیں اور بالاخر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑاتے ہیں تو جن ستاروں کی میں آج بات کرنے والا ہوں یہ وہ ستارے ہیں جو گریویٹی ویوز کی وجہ سے بالاخر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ایک دوسرے کے اندر زم ہو گئے فیزکس کے لیے جب بھی کوئی ایسا موقع سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے ایک بڑا روشن ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان ستاروں کی ساخت کیا ہے اور ان ستاروں کو جو ہم ویسے کبھی نہ دیکھ سکتے جن کے اندر جانے کی تو کوئی ہم امید بھی نہیں کر سکتے کبھی بھی لیکن ان سے جو آنے والی گریویٹیشنل ویوز ہیں ان کا تجزیہ کر کے آج یہ امید بن رہی ہے کہ ہم بہت کچھ ان ستاروں کے بارے میں جان سکیں گے اور خصوصا کون سا ستارہ بلیک ہول ہے کون سا نیوٹران سٹار ہے اور کون سا کوارک سٹار ہے تو ابھی یہ دو ہفتہ پہلے کی بات ہے ایک فیزکس کا بڑا نامور رسالہ ہے فیزیکل ریویو لیٹرز کے نام سے تو ایک پیپر اس میں پبلش ہوا جو مجھے تو بہت فیسنیٹنگ لگا جس میں یہ بتایا گیا ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے جس میں یہ کیلکیلیشن کی گئی ہے کہ اگر ہم گریویٹیشنل ویوز کا تجزیہ کریں ایسے ستاروں سے نکلنے والی گریویٹیشنل ویوز کا تجزیہ کریں تو اس ویوز کے سپیکٹرم کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں آیا کہ ان نیوٹرانز نے فیز ٹرانزیشن کیا ہے یا نہیں تو بیکومنگ اکواک سٹار اچھا یہی میں بعد میں زیادہ تفصیل سے سمجھاؤں گا لیکن اب میں آپ کو کچھ گریویٹیشنل ویوز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ایکسائٹنگ چیز ہے اور جس کی دریافت دو ہزار سولہ میں ہوئی اور جو ٹھیک ایک سو سال بعد آئنسٹین کی پیشنگوئی کے بعد ہوئی یعنی کہ what a beautiful time آپ سوچیں 1916 آئنسٹین پریڈکس 2016 گریویٹیشنل ویوز آر ڈسکورڈ اس سے کیا اچھی بات ہو سکتی ہے تو ہاں اس پہ نوبل پرائز بھی ملا ہے نوبل پرائز تین لوگوں کو ملا اس کام کے لیے ایک ان میں سے ایمائی ٹی کا پروفیسر بھی تھا اور جب میں انڈرگریڈوٹ تھا تو فریشمن ہوتے ہوئے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ پروفیسر I'd like to work with you I'd want a project اس نے جو پروجیک دیا اس سے تو میرا سر چکران گیا میں پھر کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تو خیر دیکھنا فریشمن جب ہوتا بندہ تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو anyway تو اب میں آپ کو گریویٹیشنل ویوز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں because they are the key to understanding the composition of certain stars not all stars کیونکہ دیکھیں ہم سورج کے بارے میں تو بہت کوئی جان سکتے ہیں اس میں سے کوئی گریویٹیشنل ویوز نہیں نکل رہی ہیں اس میں سے روشنی نکلتی ہے اس میں سے گرمی نکلتی ہے گرمی بھی نکلتی ہے تو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی صورت میں ہاں اس سے پہلے کہ میں آپ کو گریویٹیشنل ویوز کے بارے میں بتاؤں الیکٹرومیگنیٹک ویوز عام روشنی عام x-rays عام gamma rays ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو مثال کے طور پر اس بلب سے جو روشنی میری طرف آ رہی ہے یا سورج سے جو میری طرف روشنی آتی ہے یہ دراصل الیکٹرک اور مگنیٹک ویوز پر مشتمل ہیں دونوں ہیں یہ خلا میں سے گزر جاتی ہیں اور ان کو کوئی ذریعہ نہیں چاہیے دیکھیں میری آواز آپ تک اس لیے پہنچ رہی ہے کہ بیچ میں ہوا ہے نا ہوا میں کہیں کسافت زیادہ ہے کہیں کم ہے so these are pressure waves that reach you اس کے برعکس جو روشنی پہنچتی ہے یا جو گرمی پہنچتی ہے یا جو x-rays پہنچتی ہیں سورج سے ہم تک وہ خلا میں سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں ان کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں اس میں الیکٹرک فیلڈ اپنی بدلتی ہوئی حالت کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ کو جنم دیتی ہے اب مگنیٹک فیلڈ کیونکہ خود بدلتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ کو جنم دیتا ہے تو کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اس طرح سے یہ لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا پہنچتی ہیں اور ہم نے جو کائنات کے بارے میں اپنی دنیا کے بارے میں جو جانا ہے وہ روشنی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم جسم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ایکس ریز کی مدد سے ایکس ریز بھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں مائکرو ویوز جو آپ کے مائکرو ویوز اون میں کھانے کو گرم کرتی ہیں وہ بھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں لیکن یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کا کھیل ہے ایک بڑھتا ہے دوسرا گھڑتا ہے یہ گھڑتا ہے ایسے 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 کرتے ہوئے یہ لہنیں گزرتی ہیں اب انیس سو سولہ میں آئنسٹائن نے جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایکویزنز لکھی اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز تھی ایک تو یہ کہ ایک کیا بہت سی دلچسپ چیزیں تھی ایک تو یہ کہ ہم آم گریوٹی کو سمجھ سکتے ہیں جو نیوٹنز نیوٹن کا قانون ہے جو کشش ساکل کا قانون ہے وہ ہم آئنسٹائن کی تھیوری کے حوالے سے جان سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ تھی لیکن اس سے آگے یہ کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب کوئی بھاری اجسام حرکت کرتے ہیں اور ایک خاص انداز میں صرف ایکسیلریشن سے نہیں لیکن جب ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں تو اس میں سے یہ گریوٹیشنل ویوز خارج ہوتی اور وہ باہر کی طرف پھیلتی چلی جاتی تو جس طرح ایک چارج کے ایکسیلریشن سے اب یہ جو یہاں روشنی نکلتی ہے کسی بلب سے وہ اس لیے کہ کوئی چارج کوئی بار اپنی حالت اپنی رفتار کی حالت جب بدلتا ہے جب ایکسلریٹ کرتا تو اس میں سے یہ برقی مقناطی سی لہریں خارج ہوتی ہیں لیکن گریوٹی میں یہ ہے کہ جب یہ دو بھاری اجسام ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں تو اس حرکت سے اس گھومنے سے یہ توانائی خارج ہوتی ہے اب میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھانا چاہتا دو ہزار سولہ میں بنام اہل علم اور صاحب اقتدار نیوٹن لاؤ آف گریوٹی اور حال ہی میں ہونے والی گریوٹیشنل ویوز پر تحقیق مکمل طور پر غلط ہے زمین کی گریوٹی ہوتی ہی نہیں ہے حقائق کچھ اور ہیں یہ صرف ایک لیکچر سے ثابت کیا جا سکتا ہے انجینئر فرید اختر تو آپ برائے مہربانی انہیں یہ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر یار یہ تبدیل نہیں ہوتا ہاں تو چلیے ہم اس پہ آتے کہ یہ گریوٹیشنل ویوز ہیں کیا جب گریوٹیشنل ویوز گزرتی ہیں تو ان کا اثر ان ضرروں پر ایسا ہوتا ہے ایک طرف ضررے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف وہ نزدیک آتے ہیں اور یہ عمل چلتا رہتا ہے جب تک گریوٹیشنل ویو ادھر سے گزر نہ جائے تو اس میں آپ دیکھیں بہتا ہے ایک بہتا ہے دوسری طرف گھٹتی ہے پھر گھٹنے کے بعد بڑھتی ہے بڑھنے کے بعد گھٹتی ہے وغیرہ اگر آپ اس کو صرف ضرروں کی حد تک دیکھیں تو اس طرح کی حرکت ہوگی اب یہاں پر میں نے بہت اگزائجریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ حرکت دکھانے کے لئے مجھے یہ اینیمیشن خیر میری اپنی بنائی بھی نہیں ہے کسی سے یہ نیٹ سے میں نے لی ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا فرق آرہا ہے جبکہ جو اصل فاصلہ بدلتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ ایٹم کے سائز کا ہزاروہ حصہ ہے جو گریویٹیشنل ویوز ہم تک پہنچی ہیں اس بڑے واقعے سے جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں دو ہزار سولہ میں تو وہ بہت ہی کم فرق ہے جو لمبائی جو فاصلے میں فرق پڑتا ہے وہ بہت ہی کم ہے یہ بڑھا چڑھا ہوتی ہے جو گریویٹیشنل ویوز کے سبب پیدا ہوتی تو اس کو گریویٹیشنل ویوز کے دو مختلف موڈز کہتے ہیں ون موڈ وز دی ارلیر ون دیس ایس 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 موڈ اور اس میں بھی جو پارٹیکلز ہیں وہ یوں حرکت کر رہے ہیں اب گریویٹیشنل ویو الیکٹرک ویوز سے الیکٹرک الیکٹرومیگنیٹک ویوز سے بلکل مختلف چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جو زمان اور مکان کا زمان اور مکان خود سپیس ٹائم خود ڈسٹارٹ ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسا کہ اگر بہت ہی پاورفل کوئی گریویٹیشنل ویوز آئے تو ایک بندہ جو ہے وہ کبھی اتنا ہو جائے گا اور کبھی وہ سکڑ کے اتنا ہو جائے گا اور اتنا موٹا ہو جائے گا خیر this is just exaggerating لیکن this is changing space time itself اب اس کی زیادہ تفصیل میں میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ وقت لگ جاتا مگر یہ گریوٹیشنل ویو کی پہچان ہے کہ لمبائی میں گریوٹیشنل ویو کے گزرنے سے فرق آ جاتا ہے اچھا اب یہ ستارے جب آپس میں ٹکراتے ہیں یا ایک دوسرے کے نزدیک جاتے ہیں تو ان میں سے جو گریوٹیشنل ویوز خارج ہوتی ہیں وہ یہاں پر دکھائی گئی ہیں وہ باہر پھیلتی بھی جا رہی ہیں اب یہ سوال کہ گریوٹیشنل ویوز کیسے بنائی جائیں کیا ہے جو گریوٹیشنل ویوز پروڈیوز کرتا ہے اس سوال کی طرف میں آتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز بنانے کے لیے انہیں پیدا کرنے کے لیے ان کا ممبہ جو ہے وہاں پر کوئی چارج پارٹیکل ہے جو حرکت کرتا ہے اور اگر بہت سے پارٹیکلز ہوں تو اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں بھیجلی کا کرنٹ کہتے ہیں آپ 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 موبائل فون میں اس کے اندر ایک انٹینہ ہے اس انٹینہ میں ایریل ہم ایک زمانے میں کہتے تھے بہرحال اس انٹینہ میں ایک چھوٹی سی تار ہے اس تار کے اندر الیکٹرونز حرکت کر رہے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں اور جو فریقونسی ہے وہ فریقونسی اس الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کی ہے وہ جو موبائل فون سے ٹاور تک جاتی ہے اور جو ٹاور سے موبائل فون میں آتی ہے تو غرض یہ کہ جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں بھی آر پروڈیوز بائی چارج پارٹیکلز بائی کرنٹس ہم اب یہ سے بنتی ہیں کیسے پیدا ہوتی ہیں ایک ممکنہ ذریعہ اس کا یہ ستارہ ہو سکتا ہے جو پلسار کہلاتا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے روشنی کی ایک تیز دھار نکل رہی ہے اور اگر آپ اس کو دوربین سے دیکھیں تو ایسے لگے گا کہ کوئی لائٹ ہاؤس ہے جو اب جلا اب بجھا جلا بجھا جلا بجھا جلا بجھا اسی لئے اس کو پلسار کہتے ہیں اور ہر گیلکسی میں بہت سے پلسار ہوتے ہیں یہ پلسار کیسے بنے کوئی بہت بڑا ستارہ تھا جس کو سوپر نووہ کہتے ہیں سوپر نووہ اس لئے کہ یہ وہ ستارہ جو اپنے اختتام پر پہنچا آپ جانتے ہیں کہ ہر ستارہ اندھن کی بنا پر چلتا ہے وہ اندھن ہائیڈروجن ہوتی ہے ہائیڈروجن جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے اندھن پر آ جاتا ہے ہیلیم ہیلیم جب استعمال ہو جاتی ہے پھر جو دوسرے اناثر ہیں لیتھیم بیریلیم بورون کاربن وغیرہ بغیرہ وہ استعمال ہوتے 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 مگر ستارہ اسے بڑا خراب ہو جاتا اور کچھ ستارے جو ہیں وہ غصے میں پھٹ جاتے اور جب پھٹتے ہیں تو وہ ایسا دھماکہ ہوتا کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ کروڑوں کیا اربوں ایٹم بم پھٹے ہوں اب جب وہ ستارہ یوں پھٹ جاتا ہے تو اس کی گھٹلی میں اس کے بیچ میں ایک چھوٹا اس کا گولہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ پلسار ہے اب یہ پلسار بڑے ہی کام ہیں اور اس لیے کہ پلسار کو دیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایک کہکشان کی عمر کتنی ہے پھر یہ کہ اس کی اس کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے بہت سی چیز بہت کام کی چیز ہیں یہ پلسار خیر غرض یہاں مجھے صرف ایک چیز سے غرض ہے اس پلسار میں سے گریویٹیشنل ویوز نکلتی ہیں تو ان گریویٹیشنل ویوز کا ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی سٹرنث کتنی ہوگی اب یہ میں کہتا چلوں گا کہ اب تک ہم نے یہ گریویٹیشنل ویوز نہیں دیکھی ہیں جو پلسار سے نکلتی ہیں کیونکہ ان کی جو شدت ہے انٹینسٹی ہے وہ کم ہے جتنی ہمیں چاہیے زمین پر دیکھنے کے لیے ہمارے آلات اس کو اب تک دیکھ نہیں پائیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اور یہ ایکچولی وہ ہوا جو دو ہزار سولہ میں دیکھا گیا جس میں دو بلیک ہولز کو دیکھا گیا اب یہ دو بلیک ہولز چودہ سو میلین نوری سال دور تھے اب تو خیر کب کے ختم ہو گئے کیونکہ روشنی وہاں سے چلی تھی چودہ سو میلین سال پہلے گریویٹیشنل ویوز کی رفتار بھی وہی ہے جو روشنی کی رفتار دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے تو چودہ سو میلین سال پہلے وہ گریویٹیشنل ویوز چلے تھے ان دو بلیک ہول سے جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے تھے اچھا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ دو بلیک ہول ایک دوسرے کے گرد کیسے بنے گھومتے وے کیسے بنے and I have absolutely no idea کسی کو نہیں پتا کیونکہ اتفاق ہے نا کہ بگ بینگ کے وقت جب ایک آپ سمجھ نہیں کہ ایک چولا ایک سالن پکرا تھا تو اس میں کہیں پر کچھ زیادہ کسافت تھی کہیں پر کم کہیں پر یہ چیز بنی کہیں پر وہ چیز بنی محض اتفاق ہے کہ دو ستارے بنے دونوں کا ایندھن وقت کے ساتھ ختم ہوا لہٰذا دونوں بلاخر بلیک ہول بن گئے یا کوئی اور حادثہ ہوا اور وہ بلیک ہول بن گئے اور پھر یہ گھومتے رہے گھومتے رہے اور جیسے یہ گھومتے رہے گھومتے رہے ویسے ویسے ان میں سے گریویٹیشنل ویوز نکلتی چلی گئیں جب گریویٹیشنل ویوز ان کی انرجی لے گئیں تو پھر یہ اور تیزی سے ایک دوسرے کے گھومیں اور پھر بلاخر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو اس کی اس کے کئی فیزز ہیں اس کو پہلے کو ان سپائرل کہتے ہیں تو جب یہ ایک دوسرے کے گرد یہ دو بلیک ہولز ایک دوسرے کے گھومتے ہیں ان سے ایک گریویٹیشنل ویوز کی فریکنسی نکلتی ہے جس کو زمین پر دیکھا گیا میجر کیا گیا اور یہ وہ فریکنسی ہے جب وہ ایک دوسرے سے دور ہیں جب یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں آئے ہیں اس کا اگلا مرحلہ پھر یہ بنتا ہے مرجر جب یہ ایک دوسرے کو چھونے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو جیسے کسی آپ بڑے ڈونگے کو ماریں ایک بڑے چمچ کے ساتھ ایسی آواز آتی ہے that is the ring down that is called the ring down تو یہ calculations نے ہمیں پہلے بتایا تھا اب دیکھیں آئنسٹین کو سو سال ہو گئے ہیں اس ایک سو سال میں فیزیسس ایسے ہی بیکار نہیں بیٹھے رہے ہیں پھر کمپیوٹرز کی آمد ہوئی آئنسٹین کے زمانے میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا آئنسٹین اپنی ساری calculations ہاتھ ہی سے کرتا تھا اور کہ میں بھی جب پی ایسٹی کر رہا تھا تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا آئنسٹین اچھا جو ہاتھ ہاتھ سے کر سکتے ہیں بینہ کسی کمپیوٹر کے پھر زمانہ بدل گیا اور لوگوں نے کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیا اس میں نیومیریکل کیلکیوٹر بہت آسان ہو گئی اب کچھ لوگ تو کمپیوٹر کو بے ساکھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ضرورت نہ بھی جو تب بھی استعمال کرتے ہیں اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس لیے کہ پھر آپ کے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو کر رہ جاتے ہیں بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نیا شعبہ جسے نیومیریکل جنرل ریلیٹیوٹی کہتے ہیں اس کی آمد ہوئی بڑے کمپیوٹرز کے بننے سے بلیک ہول جب بلیک ہول سے ٹکرائے گا اس ہی کمپلیکیٹی ایشو ٹو سال کیونکہ اس میں جو پارشل ڈیفرینشل ایکویزنز بنتی ہیں آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کبھی وہ ہاتھ سے حل ہو سکیں اس ہارا نیومیریکس کا کام ہے تو یہ جو فیزیسس نے کام کیا وہ جن کا تعلق نیومیریکل جنرل ریلٹیوٹی کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہونا چاہیے there will be there will be waves coming from the in spiral from the merger from the ring down اور پھر انہوں نے اس کی templates بنائیں مطلب یہ کہ اگر یہ بلیک ہول اتنا ماس کا ہو یہ بلیک ہول اتنے ماس کا ہو اس کا spin اتنا ہو اس کا اتنا ہو تین چیزیں ہیں جو ایک بلیک ہول کی پیچان ہوتی ہیں یہ کہ اس کا ماس کتنا ہے وہ کس دیزی سے گھومتا ہے اور اس کا چارج کتنا ہے تو یہ دو بلیک ہول اگر ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو پھر آپ یہ calculate کر سکتے سکتے اچھا اب یہ میں تھوڑی ہلکی سی calculations آپ کو دکھاتا ہوں تو فرض کیجئے کہ دو بلیک ہول ہیں جو سورج سے ہر ایک سورج سے دس گنا زیادہ بھاری ہے 10 سولر masses so that's so many kilograms دیکھئے ہم آہ ایسٹرو فیزکس میں سولر mass کو ایک standard unit مانتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کسی ستارے کا وزن اس کا mass کترا ہے is it 1.5 is it 10 is it 20 وغیرہ let's assume that the radius of each black hole is 30 kilometers black hole کا وزن سورج سے دس گنا زیادہ لیکن اس اس کا size 30 kilometer کچھ بھی نہیں جو black hole بنے گا ان کے merger سے ان کے زم ہو جانے سے اس کا قطر نسپ قطر 60 kilometer ہوگا ہم اچھا تو distance from the final black hole where the wave was measured 1500 kilometers یعنی کہ اگر ہم اس فاصلے پر ہوں تو یہ so then the frequency of the wave is 200 hertz cycles per second تو یہ early in spiral کا ہے اور 800 ring down یعنی کہ جب یہ ایک دوسرے کے گھوم رہے ہیں تو تقریبا 200 cycles per second کی frequency ہونی چاہیے اور 800 جب یہ ٹکرا جائیں گے اور پھر جب یہ ٹھہراو کی حالت میں آ جائیں گے اس کے بعد تو کوئی gravitational wave نہیں نکلے گی بس وہ ختم ہو گئی وہاں پر یہ دیکھیں جو شروع کی frequency تھی وہ u تھی اور پھر بعد میں بڑھی تو شروع میں ایسے تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اچھا یہاں پر black hole نہیں دکھایا گیا یہ بھی animation ہے ایک تصویر ہی بنیے گا یہ یہاں پر تو یہاں پر دو neutron stars ہیں جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں black holes یہاں نہیں دکھائے گئے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک ستارہ بن جاتا ہے تب یہ frequency نکلتی اس سے اب یہ تھوڑا سا technical ہے میں بس اس کو صرف یہاں جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے سمجھیں گے کہ جو سوری یہ ہاں جو لوگ کچھ اس سمجھے کے بارے میں جانتے ہیں تو جو gravitational waves کی strength ہے وہ بنیادی طور پر اس پر depend کرتی ہے یہ جو 2G بٹا سی یہ Newton's gravitational constant ہے یہ روشنی کی رفتار ہے اور پھر یہاں پر جو quadrupole moment ہے دیکھئے جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ monopole moment اور dipole moment کے بدلنے سے پہنچتی ہے جو gravitational wave کی strength ہے وہ rate of change of quadrupole moment یا second moment کے اس کیو پر depend کرتی ہے اب یہ زیادہ technical میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ہاں تو اب اس سے بہتر اندازہ ہوگا کہ یہ gravitational waves کس قدر کمزور ہیں اور ان کو دیکھنا کیوں ایک اتنا بڑا کارنامہ تھا تو یہاں یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک لوہے کی سلاخ لیں لوہے کا steel bar لیں جس کی لمبائی ایک میٹر ہے اور اس کا وزن ہے کوئی تقریباً ایک میلین کلوگرام آدھا میلین کلوگرام اس کو ہم ایک second میں پانچ دفعہ یوں گھومائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ گریوٹیشنل ویوز پروڈیوز کریں as a test تو اس سے جو شدت نکلے گی گریوٹیشنل ویوز کی وہ صرف اتنی ہوگی 10 to the power minus 34 یعنی کہ صفر 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 34 صفر یعنی کہ بہت بہت کم اور کتنی اس میں سے power نکلے گی یہ watts watts کے حساب سے تو it is 10 to the power minus 29 watts گو کہ آپ نے اتنی بھاری چیز زمین کی اوپر یوں گھومائی لیکن اس میں سے جو گریوٹیشنل ویو نکلی اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے اچھا فرض کیجئے کہ آپ ایک atom bomb پھارتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس چھوٹے پتاخ ہے پاکستان میں انڈیا میں یہ نہیں بڑا atom bomb یہ مегا ton ون مегا ton کا bomb اگر آپ پھارتے ہیں اور کیونکہ quadrupole moment چاہیے اچھا میں تھوڑا سا quadrupole moment کے بارے میں بتاتا ہوں اس لئے کہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے اگر ایک sphere کو آپ یوں ایک گولے کو یوں گھومائیں تو اس سے کوئی gravitational wave نہیں نکلے گی لیکن اگر اس میں اگر وہ ایک طرف سے دبا ہوا ہو دوسری طرف سے لمبا ہو تو پھر اس کا quadrupole moment بنتا ہے اور پھر gravitational wave اس سے بم برابر ہر طرف پھٹا یعنی کہ اس کا زور ہر طرف برابر تھا پھر کوئی gravitational wave نہیں پیدا ہوگی لیکن اگر اس میں دس فیصد فرق ہے ایک سائیڈ اور دوسرے سائیڈ میں تو پھر کچھ تو پاور ملے گا جو دس طاقت منفق 11 ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہے بم اگر ایک ستارہ پھٹتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے supernova وہ تو مہا دھماکہ ہوا اور اس میں asymmetry 3% ہے یہ supernova جو سورج سے دس کنا بھاری ہے اور یہ ہم سے اس فاصلے پہ ہے 10 مگا پار سیکس چونکہ کئی لاکھ نوری سال ہے تو اس میں سے ٹھیک ٹھاک طاقت نکلے گی انرجی نکلے گی لیکن سب سے اچھا تو یہ کہ دو بلیک ہولز آپس میں جڑ جائیں اور اس سے پھر اس سے ایک ملین گناہ زیادہ توانائی خارج ہوگی لہٰذا گریوٹیشنل ویرز کو ڈیٹیک کرنے کے لیے یور بیس کینڈیڈیٹ is بلیک ہول مرجر نیوٹران سٹارز کے مرجر سے بھی کافی کچھ امید کی جا سکتی ہے اور اب وہ بھی دیکھے گئے ہیں تو چلیے اب آگے آگے چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب گریوٹیشنل ویو گزرتی ہے تو یہ اگر یوں جا رہی ہے بورڈ میں تو ایک طرف لمبائی گھٹے گی بڑھے گی اور دوسری طرف بھی گھٹے گی بڑھے گی یہ جو فرق ہے بہت 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 معمولی ہے تو اس کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کمال ہے اب سائنس کی اتنے کمالات ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب سے بڑا کمال ہے لیکن یہ بھی بہت بڑے کمالات میں شامل ہے نوبل پرائز بھی ملا اس کے پیچھے جو لیزر انٹری فیرومیٹری کا کام ہے اس کو میں پوری طرح سے یہاں بیان نہیں کر سکتا مگر اس میں ہوا یہ یہ دیکھیں یہ لائیگو یہ وہ ڈیٹیکٹر ہے جس میں جس نے یہ فرق کو جانا کہ ایک سائیڈ لمبی ہو رہی ہے ایک چھوٹی ہو رہی ہے یہ کس جگہ ہے میں بھول رہا ہوں کہ یو ایس کے کس سٹیٹ میں ہے لائیگو نہیں دو ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ کالیفورنیا میں ہے کہیں پر لیکن ٹھیک پتہ نہیں کہ کس جگہ کالیفورنیا میں اور دوسرا جو ہے وہ کہیں میڈ ویسٹ میں ہے ان کے بیچ میں ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اچھا اس والے پر جب ادھر سے لہریں آئیں تو اس میں وہ فرق آ گیا ایک کم ہو گیا دوسرا لمبا ہو گیا یہی چیز وہاں پر ہوئی ایک ہزار کلومیٹر دور اب ان دور لیبز کے بیچ میں کمیونیکیشن ہے اور یہ کمیونیکیشن اشد ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ادھر اتنا جو معمولی سا فرق پڑا وہ کسی اور سبب سے ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرک گزرا ہو جب اس میں نوائز کو کو الیمنیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا تو اس کا سگنل اور اس کا سگنل دونوں کمپیر کیا جاتا ہے کمپیوٹر کرتا ہے ظاہرے کے انسان نہیں کر سکتا اور جب ٹھیک دونوں کو این وہی چیز دکھائی دے تب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سگنل ادھر سے آیا غیب سے آیا اچھا لیکن اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو ایک تیسری لیب ہے وہ اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہے وہ اٹلی میں ہے تو یہ جو تین فیسیلٹیز ہیں تین لیب ہیں جب یہ تینوں اپنے سگنل کو کمپیر کریں گے تب انہیں یقین ہوگا کہ ہاں یہ وہ سگنل ہے جو وہاں سے آیا اور اور کہ بالکل وہی افیکٹ اس کی توقع تھی دیکھیں یہاں پر ایسے نہیں ہوتا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ گرائیٹیشنل ویوز مل گئیں نو that's not the point you make equipment for a very specific purpose اور یہ مقصد یہاں پورا ہوا اچھا آگے بھی بہت بڑے plans ہیں تو یہ دیکھیں یہاں جو یہ دیکھیں یہ دو kilometer ہے these arms are two kilometers long اب دو kilometer اس لیے کہ جو فرق اس کی sensitivity بڑھانے کے لیے آپ کو یہ بہت لمبا کرنا پڑتا لیکن اب کیا ہونے والا ہے زمین پر بہت دور تک نہیں جا سکتے کیونکہ زمین آخر کافی چھوٹی ہے تو آپ اس کو space میں لے جائیں گے خلا میں اب یہ سوچا جا رہا ہے اس پر کام کے شروع ہو چکا ہے کہ یہ تین stations ہوں گے ایک یہ اور ان کے بیچ میں laser beam ہوں گے تو یہ lasers ہیں جس سے یہ اس طرح سے connected ہیں جب gravitational wave آئی گی تو یہ ایک laser کو کم ایک distance کو سکیڑے گی دوسرے کو بڑھائے گی ان میں جو فرق ہے وہ دیکھنا قدر آسان ہوگا so this is the next stage that we can یہ لیسا کا concept ہے cluster of three spacecraft اور یہ زمین سے اوپس یہ آہا 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 تو یہ جو triangle ticona بنتا ہے this will be five million kilometers inland دو kilometer نہیں پانچ million kilometer تو یہ آگے کی بات ہے اچھا اب میں نے اس lecture کے بلکل شروع میں کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم gravitational astronomy سے جان سکتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ستارے کی ساخت ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہو سکتا ستارے کا ذکر کیا neutron star یہ neutron star اب یہ میں زیادہ detail میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک جیتا جاگتا ستارہ آخر مرتا ہے اس کا آخری انجام neutron star ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے conditions کی اوپر اس کے لئے کچھ شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے کہ اس کا mass اتنا ہو کہ اس کے جو starting parameters ہیں اس میں میں نہیں جانا چاہتا برحال neutron کیا چیز ہے neutron ایک ایسا particle ہے جو فرمیون کہلاتا فرمیون دوسرے فرمیون کو برداشت نہیں کرتا وہ اس کے اس کو نزدیک نہیں آنے دیتا میں ضرور سے زیادہ اس کو سادہ زبان میں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے بڑی گہری mathematics ہے quantum mechanics ہے اس کو چھوڑ دیجئے برحال دو neutron ایک دوسرے کے نزدیک آنا دھکیلتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ neutron star collapse نہیں ہوتا کیونکہ کشش circle جو gravity ہے وہ تو ماس کو اندر کھینچتی اپنی طرف اگر یہ repulsive force نہ ہوتا تو neutron star collapse ہو جاتا اچھا اب neutron star بہت ہی بھاری ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ اس زمین کو کسی طرح سے ایک neutron star میں تبدیل کر سکتے جو کہ آپ نہیں کر سکتے لیکن لیکن اگر آپ کر سکتے تو سمجھ لیجئے کہ پوری زمین جس کا ماس کتنا ہے دس طاقت اٹھائیس کلو گرام ہے کلو گرام ہے چلو مان لیتے ہیں تو اس کے نزدیک ہی خیر یہ پورا جو ہے ایک فوٹ بول کے اندر آ جاتا پوری زمین ایک فوٹ بول کے برابر ہو جاتی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اگر زیادہ قریب کسی طرح سے ان کو لایا جا سکے اگر کشش سکل اس حد تک بڑھ جائے کہ نیوٹران سٹار بھی سٹیبل نہ ہو تو پھر وہ نیوٹران ایک دوسرے کے اندر گھسنے لگیں اور یہاں یہ بات آتی ہے کہ نیوٹران خود کوئی بنیادی ذرہ تو ہے نہیں یہ خود اس سے چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے جو کوارکس کہلاتے ہیں اور کوارکس خود فرمیونز ہیں تو جب یہ نیوٹران نیوٹران کے نزدیک آتا ہے اس طرح سے تو اس نیوٹران کے اندر تین کوارکس ہیں اس نیوٹران کے اندر بھی تین کوارکس ہیں جب یہ دور ہیں ایک دوسرے سے تب تو ٹھیک اب یہ جو یہاں میں نے باؤنڈری بنائی ہے اصل میں تو ایسی کوئی باؤنڈری ہے نہیں ہے ان میں ایک طرح کی دیوار وہ دیوار پوٹینشل وال کہلاتی ہے اب جب یہ ایک دوسرے کے اس سے بھی زیادہ قریب آئیں گے تو پھر یہ امکان بنتا ہے کہ یہ کوارکس ایک ایک ہی تھیلے کے اندر ہوں گے ایک ہی دیوار کے اندر اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرے نیوٹران کے نزدیک آ جائے اور وہ دیوار بھی ختم ہو جائے لہٰذا یہ خارج والامکان نہیں کہ زیادہ دینسٹی پر کوارک سٹار بھی بن سکے اچھا اب یہ آپ کیسے جان سکیں گے کہ کوارک سٹار ہے کے نہیں کیونکہ ستارہ دور ایک چمکتا نکتہ آپ دکھائی دیتا آپ اور کیا بتائیں گے چلیے کچھ باتیں بتا سکتے اس میں سے ریڈییشن جو نکلتی اس سے لیکن یہ کہنا کہ یہ نیوٹرون سٹار ہے نیوٹرون سٹار ہے وہ تب ہی ممکن ہو سکتا جب آپ کے پاس کچھ اور انفرمیشن ہو اب اگر دو ستارے جو نیوٹرون سٹار ہیں وہ آپس میں یوں جڑ جاتے ہیں اور دینسٹی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ امکان منتا ہے کہ یہ کوارک سٹار بن جائے اور اس کا ہم یوں پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو ایک ویشن آف سٹیٹ کہتے ہیں جن لوگ نے تھوڑی بہت فیزکس پڑھی ہو کیمسٹری پڑھی ہو ایک 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 پی وی ایک 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 بہت ہی سادہ ایک نون انٹریکٹنگ گیس کے لئے لیکن جہاں آپ کی گیس وہ ہو جو ایک سوپ کی مانند ہو اس سوپ میں کوارک اور ان کے بیچ میں جو پارٹیکلز آگے پیچھے جاتے ہیں جو گلوانز کہلاتے ہیں تو پھر اس کی ایکویشن آف سٹیٹ مادوم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے نیوکلئر فیزکس کے لئے اور اس پہ میں نے بھی کسی زمانے میں کام کیا تھا مجھے لگا کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ہم کوارک سٹارز کے بارے میں کبھی کچھ جان سکیں لیکن اب یہ نئی چیز جو آئی ہے کہ ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں ان سے جو لہریں نکلتی ہیں ان لہروں کی فریکونسی ان کی شدت کا انحصار ایکویشن آف سٹیٹ کے اوپر ہے اور جس پیپر کا میں نے ذکر کیا جو دو ہفتہ پہلے شائعہ ہوا وہ اس کے بارے میں ہیں کہ گریویٹیشنل ویوز کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں آیا کہ یہ نیوٹرون سٹار ہے کہ ایک فیز ٹرانزیشن ہوا ہے ٹورڈز بکامنگ ایک کوارک سٹار اچھا فیز ٹرانزیشن کا میں نے لفظ استعمال کیا تو فیز ٹرانزیشن تھرمو ڈینامکس کا ایک حصہ بنتا ہے اور جس کو تھرمو ڈینامکس سے شوق ہو وہ بلیک ہول میں تیار کیے وے لیکچرز دیکھ سکتا ہے نیٹ پر تو ہمارے ویب سائٹ پہ جائیے تو ادھر فیز میں کلک کریں تو تھرمو ڈینامکس کا سبجکٹ آتا ہے دس انگلیش میں دس اردو میں آن تھرمو ڈینامکس خیر یہ اشتہار بازی ہے اور کچھ نہیں اوکی سو this is the wonderful opportunity to know the insides of a star جو کبھی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم جان سکیں گے اس ستارے کے اندر کیا ہے لیکن اب یہ ایک کھڑکی کھلی ہے اس میں اب ہم جھانک کر دیکھ سکتے Thank you ویسے تو particle physics کے تھو ہم بہت قریب بھی جا سکتے الیکٹرو ویک سکیل تک لیکن ویسے measurements اگر ہم لے لیں اتنی اور یہ لیسا وغیرہ کے تھو تو اس سے کچھ پتہ لگ آسکتے ہم مزید سے پہلے تو تو ان کا سوال ہے کہ بگ بینگ جب ہوا تو اس وقت gravitational waves خارج ہوئیں وہ gravitational waves آج بھی موجود ہونی چاہیے اور یقیناً وہ ہیں لیکن ان کی frequency بہت کم ہے اور ان کی خاص قسم ہے جو اس قسم کے laser interferometer اب تک دیکھ نہیں سکتے کیا لیسا وہ دیکھ سکے گا yes that is one of the major reasons for making لیسا کیونکہ جو آپ کی arm length جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی low frequency پہ آپ جا سکیں گے اور جو waves نکلی ہیں big bang سے gravitational waves نکلی ہیں وہ low frequency کی ہیں تو yes that is indeed one of the big motivations sir میرا question تھوڑ topic سے ہٹ کے ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ time کو اپنی طرف سے کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ time کو کس طرح ڈیفائن کریں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں اس topic سے واقعی ہٹ کے ہے لیکن گھڑی ہے آپ کے پاس تو بس آپ گھڑی دیکھیں جس کے پاس گھڑی ہے اس کے پاس وقت کی پیمائش کا ایک طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے اور ہم جو فیزکس سے تعلق رکھنے لوگ ہیں بہت سادہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھڑی ہے وہ جانتا ہے کہ وقت کیا ہے اب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس دیجیٹل وچ ہو پینڈولم ہی ہو وہ بھی ٹھیک اگر آپ اپنی نبز پہ ہاتھ رکھیں تو اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی ایک گھڑی ہے جہاں مادہ ہے وہاں گھڑی ہے تو ایٹم کے گرد الیکٹرون گھومتا نا تو اس کے گھومنے کی بھی ایک مخصوص فریکونسی ہوتی ہے یا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ پورا چکر کٹ ہے جس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وقت کے اصل مطلب کیا میں کہوں گا کیونکہ جب تک آپ اسے میجر نہیں کر سکتے ہم سادہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ if you can میجر it it exists thank you sir question میرے اس حوالے سے ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جتنے ہم source کے قریب ہوتے ہیں اتنا ویس کے magnitude زیادہ ہوتا ہے یہ چودہ ملین لائٹ جیسے آپ نے پتا ہے 110 thousand of the hydrogen atom اگر future میں ہم سپیس ٹریول کرتے ہیں اور کسی ہمیں نہیں پتا کہ کہ ہمیں پہ جنریٹ ہو رہی ہیں کہ پہ نہیں ہو رہی ہیں تو اس future میں جب ہم جب اس ویویوز کے پاس گزریں گے ان کے اوپر تو اس کے مگنیچوٹ کے کی شدت خوب یعنی کوئی ایسے سورس سے گزریں جہاں سے بہت گریویٹیشنل ویوز گزریں اس سے پہلے ہی آپ ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ اس سے جو دوسری ویوز نکلیں گی جو لائٹ اور ہیٹ اور سٹرانگ الیکٹرومیگنیٹک وہ ہی اڑا دے گی گریویٹیشنل ویوز ڈیٹیک کرنا اور پروڈیوز کرنا دونوں بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اب پتہ نہیں کیوں لیکن جو گریویٹیشنل سٹرنگ ہے جس کو جی کی علامت سے میجر کیا جاتا یہ جو جی ہے نیچر ہز مید بیری 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 سمال لہذا آپ بلکل بیت کر ہو کر ایسے ستارے کے سامنے سے گزار جائیں کہ ریویٹیشنل ویویز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی ہاں جو ادر سے ایکس ریز نکلیں گی گاما ریز نکلیں گی وہ ستیاناس کر بیسی 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 관 چوهر و ترlvaniaنیشو حل quando ت له بطوں کیونو mereς اڈیو اور ایسر کسیر لتو ouکوكمPaul شکiau کیونو راتٹالی ایک ہ transpose кuinvers اختری الانشن أنتونی شید P جaton پیسی پیش راید رد Behindمان不多 فوجود اچ palm قبول قبول اور دارار کی بھی دارار کیا اور دارار کی بھی ایک ہوتا ج walnut میں من موجود دارار کیا اسم بدلے ہیں کہ جمعی دارار کیا بسیرے کیونیک کا تختی نظر منوں کو ایک دارین موجود چیزاسر اگرام دارار کیا دارار کیا ہے وہاں رہا دارار کیرم اور ، بشكل کی خلاص تقدم کی زیادی کاری زیادی ادنید زیادی از حاصل کیونے ہے خود تطریق میکنی اقترری pix نظر چیے ہیں، میرنی بکنی ڈالی مجھے ہیں ایسا همین چیز منہم چیز نہیں ہیں تقونی کس بری ہماری تک آپ اس سے زیادہ کی محلی تانی شرعی اشتاح��요? نہیں لنی کونکشن، بہنی کونکشن کے دل محلی تانی شرعی تانی گرہ رگرہ کی تحیث، باتر کھر محلی تحیٰر تحالی شرع ، لیکن جدا آپ کو کونکی ایک تحالی تحالی کے لئے ملک ہے آپ کو معنی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معنی کرتے ہیں؟ نہیں 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 ڈاپلر شفت تو وہ چیز بہت عام چیز ہے وہ تو موٹر وے پولیس بھی استعمال کرتی ہیں اس میں یہ کہ گاڑی آپ سے دور جا رہی ہے تو اس سے آنے والی روشنی یا ریڈار ویو ان کی فریکونسی کم ہو جاتی ہے جب وہ آپ کی طرف آتی ہے تو فریکونسی بڑھ جاتی ہے تو اس کا یہ وہ چیز ہے جو ہم نے دیر سو دو سو سال پہلے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا ڈاپلر صاحب جو ہے میرا خیال ہے وہ کوئی نائنٹین سینچری کے ہوں گے تو سٹارز ہیں دیکھیں ڈاپلر ہاں تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ریڈ شفٹ کے بارے میں وہ ستارے جو ہم سے دور بھاگتے جا رہے ہیں ان سے آنے والی روشنی سرخ مائل ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ اس لیے کہ جو مموہ ہم سے دور جا رہا ہے تو اس سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ فاصلہ تیہ کرتی ہیں لہٰذا ان کی ویولنٹ بڑھ جاتی ہے فریکونسی گٹ جاتی ہے تو یہ ڈاپلر شفٹ ہے سر میرا سٹارز کے والے سے بچپن میں پاکستان میں میرے بچپن میں پاکستان میں ایک پروگرام آتا تھا کاؤزموس ڈاکٹر کال سیگان پروگرام کرتے تھے اس میں انہوں نے ایک کونسپٹ دیا تھا کہ ہم سٹارز کی پیداوار ہیں ہمارے ایٹمز جو ہیں کاربن وغیرہ وہ بھی سٹار میں بنے ہیں جیسے کہ فیوین ہوا ہائیڈروجن سے ہیلیم بنی ہیلیم سے اس کے سٹارز میں ہی ہمارے ایٹمز بنے ہیں کاربن لیکن ایک کونسپٹ جو مجھے وہاں پہ اس وقت سٹک کر گیا اس پروگرام میں کہ آئرن تک تو یہ ایکسو تھرمیک ریاکشن ہے آئرن کے بننے تک انرجی ریلیز ہو رہی ہے آئرن کے بعد انڈو تھرمیک ہے تو وہ کہاں سے بنے وہ والے ایلیمنٹ کیسے بنے ٹھیک کیونکہ وہ تو انرجی چاہیے ان کو تو یہ ایک سر آپ سے بہت مناسب سوال ہے آپ نے کارل سیگن کا ذکر کیا اس نے ایکچولی یہ کہا وی آر سٹار ڈسٹ بڑا خوبصورت فقرہ تھا ان کا کہ جن ایٹم سے ہم بنے ہیں وہ کسی ستارے کے بیچ میں بنے تھے ایک ایسی ہنڈی تھی اس وقت جو پک رہی تھی پکتے پکتے یہ بھاری ایٹمز بنے دیکھیں شروع میں ہائیڈروجن ہی تھی نا ہائیڈروجن اور ہیلیم ہائیڈروجن پچتر فیصد ہیلیم چوبیس آشاریا کچھ فیصد تھوڑا سا لیتھیم تھوڑا سا بیریلیم مگر جو بھاری اناثر ہیں جس سے آپ اور میں بنے ہیں خصوصاً کاربن نایٹریجن فوسفورس آکسجن وغیرہ یہ اس وقت نہیں بنے تھے بگ بینگ کے وقت یہ بنے ایک ستارے کے بیچ میں وہ ستارہ جب پھٹا اس کے پھٹنے سے کائنات میں یہ سارے بڑے ایٹم بڑے نیوکلی آئے پہنچے اور اس سے ہمارا سورج بھی بنا اس سے ہمارے سیارے بھی بنے اس سے میں اور آپ بھی بنے اچھا اب آپ کا سوال کہ ایٹم تو جڑتے چلے جائیں گے آئرن تک آئرن ففٹی سکس تک تو پھر سیسا کیوں ہے لوہا چاندی سونا روبی ڈیم اور بہت سے اناثر اس ففٹی سکس سے اوپر کوئی پچاس اور ہیں وہ کیسے بنے تو وہ اس طرح سے بنے کہ نیوٹرانس مثلا وہ دو نیوکلی آئے کے ٹکرانے سے بن سکتا ہے تو وہ بھاری ایٹم ایلیمنٹ بنے گا پھر اس سے اور زیادہ بھاری ہو سکتے ہیں لیکن جو بیشتر ایلیمنٹس بنے ہیں ہیوی ایلیمنٹس وہ نیوٹران کیپچر سے بنے ہیں تو نیوٹران کسی ایلیمنٹ میں جا کر اگر پھانس جائے تو اس سے اس کا ایٹومک نمبر ایک بڑھ جاتا ہے وہ سکتا ہے سٹیبل ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا ڈیکے کر جائے اور پروٹون ادھر چھوڑ جائے وہ پھر سٹیبل ہو جائے گا تو بیسیکلی اس ملٹیپل نیوٹران کیپچرز وچہ رسپونسیبل فر موسٹ ایلیمنٹس موسٹ ایلیمنٹس لیکن وہ انرجی لے رہا ہے وہ وہ ریکشن جو ہیوی ایلیمنٹس بن رہے ہیں وہاں پہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہے تو وہ سٹار تو سٹار نہیں رہے گا وہ تو انرجی کھا جائے گا ساری جی بٹ تہ ورلڈ اس نوٹ این ایکویلیبریم سر وہ کہی کہی تو دیکھیں آپ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ we are not in the lowest energy state اگر ہم lowest energy state میں ہوتے تو شاید we would all be hydrogen کہیں کہیں آپ ایکویلیبریم سے ہٹے ہوئے ہیں اور یہ اتنا پختہ ہے اس سے ہٹنا اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کو permanent ہی سمجھ سکتے ہیں سر اسی سے حالے سے اسی میں سٹار جنریشن سیریز کا ذکر ہے کہ ہمارا سورج جو ہے میرا خیال ہے third generation second generation یہ کیا چیز ہے first generation second generation third generation مجھے پتہ نہیں third generation stars کوئی دیکھے گئے ہیں کہ نہیں second generation تو بہت عام ہے ہمارا سورج بھی second generation ہے تو جب supernova پھٹتا ہے تو اس کا ملبہ ہر طرف پھیل جاتا ہے اس ملبے سے پھر جب وہ ملبہ جمع ہونے لگتا ہے gravity کی وجہ سے تو اس سے پھر ہمارا نظام شمسی بنا ہمارا سورج بنا یہ second generation کی مثال ہے تو اس طرح کے بہت سے second generation stars ہیں first generation وہ ہیں جو بگ بینگ کے وقت بنے تھے جو آج بھی بن رہے ہیں جہاں hydrogen gas کے جمگٹھے ہیں جہاں ان کے دھویں ہیں اور جہاں وہ سکرتے سکرتے بلاخر ایک ایک ستارہ بن جاتے ہیں وہ hydrogen from hydrogen directly وہ first generation stars sir thank you for a great lecture my question is that what will happen if a quark star is formed ہاں if a quark star is formed then we expect it to be stable it will keep radiated دیکھنا like a neutron star neutron star pulsar ہے گھومتا 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 کسی دن وہ بھی slow down ہو جائے گا because of release of gravitational waves quark star کا آخری انجام کیا ہوگا شاید وہ بھی black hole ہو black hole is absolutely the lowest that you can go to اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جب کائنات بہت 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 پرانی ہو جائے گی تو جب ساری energy radiate ہو جائے گی کہ پوری کائنات black hole سے بھر جائے ہم نے تو ایدھر بھی بڑھنا شروع کر دیا thank you for an amazing doctor i was wondering since gravitational waves go through space time they also have an effect on time so if an object were to be affected by gravitational waves would time be relatively different from a person not experiencing it good question so would time be affected would clocks be affected یہ ایک بہت interesting سوال ہے مگر اس کو بہت زیادہ precise کرنا پڑے گا time measured where تو universal time تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے general relativity کیا special relativity میں بھی لہٰذا ہاں بات ٹھیک ہے کہ time پر بھی اثر پڑے گا لیکن کونسا experiment آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ time کے coordinate کو اس طرح سے measure کرنا ہے میرا خیال ہے اس کی اوپر ابھی تک کچھ زیادہ سوچا نہیں گیا ہے کیونکہ بہت مشکل experiment ہوگا سر جی میرا سوال وہ جو آپ تین لیپ تھی وہ اگر انسٹائل کر دے سر تو ہم بلیک ہول کی کولیجن کی تک ویٹ کر گئے کہا رہا ہم وہ گریوٹیشنل ویو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں بھائی گریوٹیشنل بلیک ہول کی کولیجنز یہ سر بلیک ہول کی کولیجن کی وجہ سے جو گریوٹیشنل ویو تھی وہ ہم نے ڈیٹیکٹ کی تھی اگر یہ تین لیپ ہم انسٹائل کر دے تو ہم اگلی مطلب آگر گریوٹیشنل ویو آئے گا سر تو وہ بلیک ہول کی وجہ سے آئے گا بلیک ہول کی کولیجن کی وجہ سے نہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ گریوٹیشنل ویوز عام ستاروں اور نیوٹران سٹارز کے کولیجن سے بھی پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کی شدت اور پلسار سے بھی پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کی طاقت ان کی شدت قدر کم ہے تو سب سے آسان یہ تھا کہ ہم بلیک ہول کے کولیجن کو ڈیٹیکٹ کریں سب سے پہلے بہت اچھا ہوتا اگر ہم ایک لوہے کے روڈ کو گھوما سکتے اور اس کو میجر کر سکتے لیکن اس کی طاقت اتنی کم ہے کہ وہ ممکن نہیں نظر آتا کیا پتا آج سے سو سال بعد گریویٹیشنل ویو ڈیٹیکٹرز اور زیادہ سینسٹیو ہو جائیں تو اس صورت میں پھر ہم مختلف سورسز سے ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے سر ایک اور کوسٹن ہے سر یہ بتا دے کہ یہ تیوریٹیکل پیزیکس اور پریکٹیکل جو پیزیکس ہے سر اس کی درمیانی اتنا کیوں مطلب یہ تیوریٹیکل پیزیکس ہے پریکٹیکل پیزیکس کیوں سو سال پیچ ہے کیوں کہ انیس سو سولہ اور دو آزار سولہ اس میں تو سو سال فارغ ہے سر کس وجہ سے یہ پریکٹیکل پیزیکس اتنا پیچ ہے تیوریٹیکل پیزیکس کیوں سے؟ نہیں نہیں پیچھے تو نہیں ہے دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جو تھیری نے پیشنگوئی کی تھی اسے پھر اس کا مشاہدہ کیا گیا ایک سو سال بعد اس وقت آپ یعنی کہ آئنسٹائن کے زمانے میں آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے بلکہ آئنسٹائن نے کہا کہ ہاں میری تھیری کے مطابق گریوٹیشنل ویوز تو پیدا ہوں گی لیکن ہم انہیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اس کے لیے اتنی سنسٹیوٹی ہمارے پاس ہے ہی نہیں اب ٹیکنالوجی نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ وہ چیز جو ناممکن سمجھی جاتی تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار سولہ میں ایک دیکھا تھا اس کے بعد اب ہر کچھ مہینے ہر تین چار مہینے کے بعد ہم یہ کولیزنز دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسے لگتا ہے کہ آسمان بلیک ہول سے بھرا ہوا ہے سر آپ نے یہ بتایا نا کہ جب کسی ریجن سے سپیس کی ریجن سے گریوٹیشنل ویوز پاس کرتی ہیں تو ایک طرف سے وہ ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے اور دوسری طرف سے کم ہو جاتا ہے تو سر میرا کچھ سے نہیں ہے کہ اگر فارکزمپل ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں سپیس کی ریجن میں جہاں پہ گریوٹیشنل ویوز کافی ان کا میگنیچوٹ کافی زیادہ ہے تو وہاں پہ جب ہم جائیں گے تو ہر چیز ریلیٹیولی مطلب وہ ادھر سے بڑھ جائے گی ریلیٹیولی ایک جیسا ہو جائے گا تو ہم اسی طرف دیکھیں گے کہ یہ چینج آ چکا ہے کیونکہ ہم تو اس کو نہیں سنگ کرتا ہوں تو یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا کہ کیا خطرناک ہوگا ایسی جگہ پہ جانا اور اس کا جواب میں نے دیا کہ جہاں سے یہ ویوز نکلیں گی گریوٹیشنل ادھر اور اتنا کچھ زیادہ نکلے گا کہ آپ کا ہونا ہی ناممکن ہوگا اسلام علیکم ہوتا ہے نہیں 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 میں دیکھیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر تمام انرجی کی سورسز ختم ہو جائیں گی ستارے بجھ جائیں گے جب وہ بجھ جائیں گے تو ان کا ایک ہی انجام ہو سکتا ہے کہ وہ کولیپس ہوتے چلے جائیں اور یا تو بلیک ہولز بنیں گے یا جن کو براؤنڈ وافس کہتے ہیں وہ بنیں گے جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہاکنگ ریڈییشن یعنی کہ بلیک ہولز سے ریڈییشن نکلے گی تو وہ بھی ایک سٹیج ہوگا کہ بلیک ہولز خود ایوائپریٹ ہو جائیں گے گو کہ ایک بڑے بلیک خود کو ایوائپریٹ ہونے میں 10 to the power 30 times the age of the universe لگے گا اتنا وقت لگے گا so maybe the final stage of the universe will be only photons ایک اور کوششن تھا تھوڑا سا انرلیٹڈ تھا میں بات کریں تو ڈبل سلیٹ ایکسپریمنٹ سے پوچھنا چاہتا تھا کاؤز افیکٹ اور کانچیس ابزرور کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر پرکاوشن یوکے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر پرکاوشن یوکے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ ابزرور کے ہونے سے ریالیٹی چینج ہو جاتی ہے پہلے ہی پریڈیٹرمن ہو جاتا ہے آپ کا جو ریزلٹ ہے تو کیا ہم اپنے کانچیسنس سے یہ چیزوں کو like fruition پر لاسکتے ہیں if we think a certain thing it will happen isn't that like a law کہ ابزرور چینج کوئی کرے گا ہی چیز ضرور it being there well all you need is one observer and the universe is there to be observed اور ابزرور کا پتہ نہیں ہونا کانچیس ہونا ضروری ہے کہ نہیں یہ ایک الگ سوال ہے میں تو ایک بہت simple minded سوچ رکھتا ہوں اس کے بارے میں جو چیز repeatable ہوتی ہے جو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس پر ہمارا اتفاق ہے وہی حقیقت ہے مجھے یہ سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے اگر یہاں پر سارے لوگ جو بیٹھے ہیں مجھ سے اتفاق کرتے ہیں سرخ ہے سرخ ہے سرخ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا میرا اتفاق ہو گیا جو ہم نے سنٹرز بنایا ہے جو ہم نے سنٹرز بنایا ہے گرابیٹیشنل ویڈیٹک کرنے کے لیے اور انہوں نے دیکھ کر لیا اور ناو ہم نے اینسٹین سیوری جو سو سال پہلے گی تھی سو وات اف ان سنٹرز کے بننے کے بارد گرابیٹیشنل ویڈیٹک نہیں ہوتی سو اس کے اسے پھر سائنس کا کورس کیا ہوتا ہاں so good question what if gravitational waves had not been detected پھر ہم یہ کہتے کہ gravitational waves شاید ہیں ہم نے اب تک انہیں detect نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے equipment میں اتنی sensitivity نہیں ہے جو دیکھنے کے لیے درکار ہے ہم یہ کہتے کہ اچھا مثال کے طور پر اس experiment سے پہلے اس experiment پہ پتہ نہیں کتنے سو ملین ڈالر لگیں مگر University of Maryland میں ایک ہوتے تھے professor جو ویبر کے نام سے تو ویبر نے gravitational wave detector بنایا تھا جو basement میں تھا میں نے خود دیکھا جو ایک steel bar کا تھا بہت بھاری تھا میرے حال ہے کوئی سو ٹن کا تو ہوگا اور اس نے sensors لگائے تھے دونوں طرف اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے gravitational waves detect کر لیے لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اچھا ہے کہ نہیں مانی کیونکہ جو coincidence experiment لازمی ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا coincidence سے مطلب یہ کہ جو چیز یہاں دیکھی جائے این وہی چیز وہاں بھی دیکھی جائے اور ان کے بیچ میں بہت فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں کوئی استراب ہو کوئی زلزلہ آیا ہو کوئی کوئی اتفاق ہو کسی قسم کا اتفاق ہو تو we would have pushed it off لیکن اگر sensitivity اس لیور پر پہنچ جاتی اور پھر ہم نہ دیکھتے پھر ایک بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا اچھا gravitational waves کی بارے میں ایک اور چیز ہے ہمیں پتا ہے کہ جیسا یہ جیسا کہ یہ روشنی ہے جو مجھ تک آ رہی یہ photons پر مجھ تک ملے یہ particles کی بنی ہوئی ہے جو gravity waves ہیں یہ gravitons کی بنی ہوئی ہے but we have no hope of seeing the graviton no hope کیا کر سکتے ہیں some things some experiments are too difficult can't be done آپ نے بھی بتایا تھا کہ جب سے ہم نے یہ observe کرنا شروع کیا ہر کچھ عرصے بعد ہمیں observe ہو رہی ہیں gravitational waves جیساں باقی waves میں ہمارے پاس interference ہوتی ہے تو کیا gravitational waves میں بھی ہو سکتی ہے دو دیفرنٹ sources اگر آ رہی ہوں دیکھیں جب interference کی آپ بات کرتے ہیں تو دو coherent light sources آپس میں interfere کریں گی جو آپس میں coherent نہیں ہیں وہ نہیں کریں گی کوئی امید ہی نہیں بنتی کہ جو gravitation wave یہاں سے نکلے اور جو یہاں سے نکلے وہ coherent ہوں مطلب یہ کہ ان فیز ہوں تاکہ ان کی cancellation ہو سکے یا ان کا بڑھنا ممکن ہو لہٰذا میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کبھی interference of gravitational waves دیکھ سکیں گے البتہ reflection ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک wave کی صفت ہے reflection reflection یہ ساری چیزیں بات علیہ ساری تر بات ان بات 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 موسیقی